دوستو کاشمیر کا پہلا چرن بس تین دن میں آ رہا ہے چناؤ پرچار کا انتھ ہونے جا رہا ہے کشمیر گھاٹی میں جہاں بھی دیکھو آپ کو لال جھنڈیاں نظر آئیں گی نیشنل کانفرنس کی حل ان کا چناؤ چند ہے جگہ جگہ ان کی جیپ ان کی گاڑیاں کھوم رہی ہیں اور ان کا پرچار دھوم دھام سے ہو رہا ہے ساتھ میں جہاں جہاں کانگریس کا بھی پربطو ہے وہ بھی لڑ رہے ہیں لیکن ہاں پی ڈی پی کا کہیں پربطو نظر نہیں آتا ہے لیکن ایک بڑی پرومیننٹ چیز جو گھاٹی کی سیتالی سیٹوں سے نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پوری گھاٹی کے اندر کہیں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی جھنڈا کوئی دفتر کوئی ان کی چناو کرتی گاڑی کچھ نظر نہیں آئے گی ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پوری کی پوری گھاٹی میں چناو سے ندارت ہے راشید انجینئر جو کی بارہ مولہ سے لوگ سباہ کا چناو جیتے تھے نردلیے اور جیل میں رہ کے جیتے تھے اور جس کو انہوں نے ہرایا اس کا نام تھا عمر عبداللہ جو اب آنے والے سمعے میں شاید نئے بکھے منتری بننے جا رہے ہیں تو راشید نے باہر نکل کر جو ان کی پانس سال کی سیاہ تھی جو انہوں نے بھوگی ہے بلکہ سیاہ تو نہیں تھی قید میں رکھا ہوا تھا ان کو سیاہ ہوتی تو چناو لڑنی سکتے تھے پھر وہ ان کا کہنا ہے کہ تین سو ستر کے خلاف میں جیتا ہوں جتنے ووٹ میرے حصے پانچ اگست دو جار انیس کو جو خاص طور سے تین سو ستر ہٹایا تھا اس سے زیادہ ووٹ مجھے مودی کی جیس سے ملے ہیں یہاں پر مودی ڈیڑھ لاکھ ووٹوں سے جیتے ہیں میں دو لاکھ ووٹوں سے جیتا ہوں اور یہ چناو اس کے لئے تھا کہ آپ نے تین سو ستر کو غلط ہٹایا ہے اور اس کا پورا کا پورا جو ہے اٹیک انہوں نے کیا ہے اب وہ پانچ سال بعد تیہار جیل سے باہر نکلے ہیں اور نردلیہ جیت کیا ہے بارہ مولہ سے اور یہ اپنے آپ پر دو لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے ان کی جیت تھی ان کا کہنا تھا کہ مجھے جو ووٹ ملا بارہ مولہ میں وہ تین سو ستر کے خلاف ریفرینڈم تھا ایک جنمت تھا اور ہم نے کہا تھا کہ آپ تین سو ستر ختم نہیں کر سکتے اور آپ کا جو موڈی جی کا نیا کاشمیر کا مدین ہے کہ ہم نیا کاشمیر برائیں گے کچھ نیا کاشمیر نہیں ہے اور بارہ مولہ جلے کے ایک ریلی کر رہے تھے وہ وہاں پر رنڈکا ہے کہ موڈی کو اب تک احساس ہو گیا ہوگا کہ ان کا نیا کاشمیر کا نعرہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے یہاں کوئی نیا کاشمیر نہیں ہے یہ اتپیڑن کا کاشمیر تھا پیڑا کا کاشمیر تھا آپدہ کا کاشمیر تھا یوے پی اے کا کاشمیر تھا ان کا کہنا ہے کہ انہیں حریت لیڈرز کو اور کاشمیری یواؤں کو قیاد کر کے دبایا نہیں جا سکتا ہم ووٹ کے جریعے اس کا بدلہ لیں گے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں اور کہیں کہ آپ یوکرین اور روس کے بیچ میں جا کے تو میڈییشن کرنے کی کوشش کی ہے آپ تالیبان کے ساتھ جا کر بات کرتے ہیں اور ہم نے بھی ایک ایشو کیا تھا کہ بھارت جو ہے افغانستان کے اندر اپنی ایمبیسی کھول چکا ہے ٹیکنیکل ٹیم کے نام پر تو تالیبان کے ساتھ تو بات کرتے ہیں لیکن کشمیریوں کو ابھی بھی آتنک وادی قرار دیا جاتا ہے یہ راشد انجینئر کا کہنا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو مانگے ہیں اپنی جگہ وہ بھی جائز ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھاجپا کو معافی بانگنی پڑی گی کہیں نہ کہیں محبوبہ مفتی ویسے بھی ایک قسم سے کہا جائے تو ہاشیہ پر چلی گئی ہیں کیونکہ سب لوگ گھاٹی میں یہ بات کرتے ہیں کہ محبوبہ مفتی نے جب بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر رام آدھو کے جوارہ میڈییشن کے طور سرکار بنائی تھی تب ہی سے محبوبہ مفتی دراصل سندے کے گھیر میں آگئی تھی کہ وہ بی جے پی کی بی ٹیم کی طرح کام کر رہی ہیں اب انہنت ناک جلے کی بی جے بہرہ سیٹ کی اوپر التجا جو ہے ان کی بیٹی جو ہے وہ چناؤ لڑ رہی ہے التجا مفتی اب جیتے گی ہاریں گی پتہ نہیں لیکن ہاں پی ڈی پی کی مفتی تو خود ہی چناؤ ہار گئی تھی محبوبہ لوگ سبا کا بری طرح سے ہاری ہیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ محبوبہ مفتی کا پربتک کم ہوتا جا رہا ہے لیکن ہاں نیشنل کانفرنس کے جھنڈے آپ کو گھاٹی میں سب جگہ دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ جمبو ریجن میں آپ کو ابھی بھی تھوڑا بھارتی جنتہ پارٹی کا برچسو دکھائی دے گا شکریہ آپ کا